بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجب الحسن باجوا ہوں بڑے لمبے عرصے کے بعد بہت لمبے عرصے کے بعد بنگلہ دیش میں ایک بار پھر سے انڈیا مخالف جذبات ابرے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اب بنگلہ دیش کو جو ہے وہ پاکستان کی یاد ستا رہی ہے پاکستان اب ان کو یاد آ رہا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش آپس میں بہت قریبی تانوقات رہے ہیں خاص طور پر حسینہ واجد کے دور سے یہ تعلقات بہت زیادہ اپنی پیک پر چلے گئے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر پچھلے کچھ سالوں میں بنگلہ دیشی عوام کے اندر جو بھارت سے متعلقہ جذبات تھے وہ تبدیل ہونا شروع ہوئے اور ابھی تو اس وقت سیچوئیشن یہ ہے خاص طور پر حسینہ واجد کے بعد کی سیچوئیشن تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ہمسائے کو یعنی کہ بنگلہ دیش میں بہت سارے لوگ اپنے ہمسائے بھارت کو اپنے دوست کی حیثیت سے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر یہ جو کہر نازل ہو رہے ہیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے شاید یہ بھارت کا ہی کیا دھرا ہے حالیہ ایک بہت بڑا واقعہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے ایک سانہا ہی سمجھئے کہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر فلڈ یعنی کہ ایک سیلاب کسی صورتحال ہے پانچ ملین لوگ یعنی کہ تریباً پچاس لاکھ لوگوں کے اوپر اس سیلاب کا امپیکٹ ہوا ہے بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس سیلاب کے اندر فسے ہوئے ہیں اور بنگلہ دیش کے بہت سارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو سیلاب ہے یہ ہم پر مسنوعی طور پر جو ہے نا وہ لے کے آیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید ہماری جو ہے نا وہ لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے بھارت کے ساتھ اب بنگلہ دیش اور انڈیا میں مطلب یہ ایک بڑی عجیب سی جو ہے وہ سیچویشن بنتی چلی جا رہی ہے خیر بھارت اس معاملے کو ماننے سے بالکل انکاری ہے اور بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ہم نے یہ جو آرٹیفیشل سیلاب جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ یہ ایک معمول کا عمل تھا اور یہ جو پانی انڈیا سے جو ہے وہ بنگلہ دیش میں داخل ہوا ہے اس سے جان بوجھ کرنی کیا گیا یہ پورا معاملہ کیا ہے کیوں ایک دم سے جو ہے وہ یہ جذبات ابرے ہوئی اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیشی عوام انڈیا کو اس وقت ایک دوست کی نہیں بلکہ ایک مخالف کی حصیت سے دیکھ رہی ہے زیادہ تر عوام تو کیا یہ صرف میری رائے ہے نہیں میری رائے نہیں ہے بلکہ مختلف جو اخبارات ہیں یعنی دنیا کے بڑے بڑے جریدے وہ اس بارے میں لکھ رہے ہیں تو یہ جو آرٹیفیشل سیلاب ہے یہ جو پانی کا کہر ہے یا جو یہ رہالیہ سیچویشن ہے یہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں انڈیا اور بنگلہ دیش حسینہ واجد کے بعد ایک دوستے سے دور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور میں نے کیوں لکھایا کہ پاکستان اس معاملے میں تیاری کریں پاکستان کو بھی اس معاملے میں جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر چلنے کے دور ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر بھی بہت سری چیزیں اس کے لئے کہ بدلتے ہوئے صورتحات ہیں پاکستان کو بھی بہت سا کچھ جو ہے وہ بدلنا پڑ سکتا ہے اور اس بارے میں ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ گومتی جو ریور ہے اس کا کیا تعلق ہے دومبر جو اس کے اوپر ڈیم بنایا گیا ہے اس کا کیا تعلق ہے دنیا کیا کیسے دیکھ رہی ہے بھارت اس معاملے کو کیسے دیکھ رہا ہے بنگلہ دیش اس معاملے کو کیسے دیکھ رہا ہے بنگلہ دیشی گورنمنٹ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے ان کے وزیروں کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے عام عوام کیا کہتی ہے آج اس موضوع کو ہم تفصیلی طور پر دیکھیں گے اور جانجنے کی کوشش کریں گے کہ کون کیا کر رہا ہے اور اس پورے معاملے کے پیچھے کس کا کردار ہے اور یہ کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہیں سب سے پہلے نالنے کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انٹرنیشنلی سٹیبلشت فیکٹ ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان یعنی کہ دونوں کے درمیان تینشنز ہیں اس کی مثال دیتا ہوں ڈیپلومیٹ نے لکھا انپریسیڈنٹ فلڈز فیول فلڈز فیول بنگلہ دیش انڈیا تینشن یعنی کہ اس طرح کا سلاب کبھی بھی بنگلہ دیش کے اندر نہیں آیا یعنی کہ بنگلہ دیش میں ویسے سلاب آتے رہتے ہیں لیکن اس طرح کی سیچویشن پیدا نہیں ہوئی اس سے بھارت اور جو بنگلہ دیش ہیں ان کے درمیان تینشنز جو ہے وہ سپاک اپ ہوئی ہیں اسی طرح سینن لکھتا ہے سینن کیا لکھ رہا ہے وہ میں آپ کے سامن رکھ دیتا ہوں ملینز ان دس کنٹری آر سٹرینڈڈ بائی فلڈنگ مینی بلیم دیئر نیبر کے بہت سارے جو لوگ ہیں یعنی کہ ملینز یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں وہ اس میں پھسے ہوئے ہیں اور میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ہمسائے کے اوپر اس بات کا الزام لگاتے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ بنگلہ دیشی گورنمنٹ میں خاص طور پر نوید نوید ہے شاید ان کا نام جو سٹورنٹ لیڈر ہے خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ جستہ سے احتجاد ہوا اور اس میں سے دو جو سٹورنٹ وزراء کبینہ کے اندر شامل ہوئے ہیں ان میں سے ایک کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھارت کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے اب یہ پورا معاملہ کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے ذرا آئیے میں آپ کو وہ بھی سمجھا دیتا ہوں دونوں کا موقف کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھئے کیونکہ انڈیا نظر کرام اس بارے انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ سب انڈیا میں لکھ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں مثال دیتا ہوں میں انڈیا کا اخبار کی جو ہے نا وہ تراشہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں انڈیا has no role in بنگلہ دیش فلڈ دھومبر ڈیم opens automatically for last 50 years three پورا official three پورا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب پچھلے پچاس سالوں سے تو ایسے ہی ہو رہا ہے اسی طرح سے open ہوتے ہیں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے بنگلہ دیش کے صلاح کے در اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ facts establish کر لیا کہ دونوں کے درمیان اس وقت جو tensions ہیں وہ چل رہی ہیں اور دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ اس وقت گھڑ بڑ جو ہے وہ چل رہی ہے اور ایک ایک عجیب سی صورتحال بنی بنی پڑی ہوئی ہے اب درہا اس کی وجہ دیکھتے ہیں دیکھیں رحم نکرام actual problem یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کی economy اسی فیصد لوگوں کی economy پانی سے related ہے مثال ہے یہاں پر مچھلی کا بڑا کاروبار ہے اس کا تعلق بھی پانی سے اور پھر یہاں پر چاول کی بہت کاشت کی جاتی ہے رائس اور فشنگ یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں یعنی بہت سارے یعنی کہ بنگلہ دیش کے زیادہ تر لوگوں کا گھر جو ہے وہ انہی دو سنتوں کی وجہ سے چلتا ہے رائس اور فشنگ کی وجہ سے تو دونوں کا تعلق جو ہے وہ پانی سے اور جب فلڈ آتا ہے یا اس طرح کی چیزیں چھوٹے تو لوگ فستے تو ہیں جانی نقصان تو ہوتا ہے ساتھ میں کاروباری لقصان بھی ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ چاروں طرف سے بھارت سے گھرا ہوا ہے انہوں کس تین تین بانڈریز جو ہیں مختلف طرح سے وہ بھارت سے لگتی ہیں اور چوتھی آپ کو پتہ ہے بے آف بنگال میں جاتی ہے اب یہاں پر مختلف دریاء ہیں بنگلہ دیش میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں چھوٹے موٹے بہت سے دریاء ہیں بڑے تو پانچیں ہیں لیکن چھوٹے موٹے بہت دریاء ہیں جیسے کہ تقریبا کہا جاتا ہے کہ تقریبا پچاس کے قریب دریاء جو ہے وہ بھارت سے بنگلہ دیش کے اندر داخل ہوتے ہیں اوپر کچھ دریاء جو ہے وہ نیپال بھوٹان سے آتے ہیں کچھ بھارت کی اپنی ریاستوں سے جیسے منیپورا وغیرہ اور ان ریاستوں سے پھر بنگلہ دیش کے اندر داخل ہوتے ہیں اب پرابلم یہ جو ریسنڈ واقعہ ہوا ہے ایک ڈسٹرک ہے ان کی فانی اگر میں اس کا نام صحیح سے لے رہا ہوں تو فانی اب یہ فانی ڈسٹرک کے اندر ایک دریاء آتا ہے اس کا نام ہے گومتی اب یہ گومتی ریور جو ہے وہ منیپورا سے نکلتا ہے اور یہ نکل کر بھارت کے راستے ہوتا ہوا بنگلہ دیش کے اندر داخل ہو جاتا ہے اب یہ گومتی روبر کے اوپر ایک بند بنایا گیا ہے دومبر ٹھیک ہے بنگلہ دیش کا ماننا ہے کہ پچھلے تیس سالوں سے اب یہ جو بند بنایا گیا ہے اس کے اوپر گومتی ریور کے اوپر پچھلے تیس سالوں سے اس کے دروازے نہیں کھولے گئے اس سے پانی جو ہے نا وہ سپل آؤٹ نہیں کیا جاتا ہے سپل ویز یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا بنگلہ دیش میں ماننا ہے کہ یار یہ پچھلے تیس سالوں سے نہیں ہوا ہے اور اس بار بغیر وارننگ کے اب سینن لکھتا ہے کہتا ہے جناب جب ہم سینن کا ریپورٹر لکھ رہا ہے کہتا ہے کہ جب ہم ان علاقوں کے اندر گئے تو لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ انڈین پانی ہے جو ہمارے گھروں کو برباد کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اور انٹی انڈیا یونیورسٹیز کے اندر انٹی انڈیا جو ہے وہ نارے بازی ہو رہی ہے بہت سارے لوگ کا یہ ماننا ہے کہ انٹی انڈیا جو ہے نا وہ سینٹیمنٹ ایک بہت زیادہ ہوا ہوا ہے اب بھارت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تری پورا کہتا ہے کہ جناب یہ ایسے کیسے ممکن ہے یہ ساری ساری غلط بیانی ہے یہ خاص طور پر بیسے سینٹیمنٹ کو بھارا جا رہا ہے ہنہا کہ ہم جو پچھلے پچاس سالوں سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیم بھرتا ہے یہ دھومبر ڈیم بھرتا ہے اور اس کے جو دروازے ہیں وہ آٹومیٹکلی کھل جاتے ہیں اور وہ پانی مہا پر جو ہے نا وہ بنگلہ دش کے اندر چلا جاتا ہے لیکن بہرحال دونوں کا موقع اگر سامنے رکھے دیکھا جائے بھارت کا اپنا موقع ہے بنگلہ دش کا اپنا موقع ہے لیکن بنگلہ دش کے اندر یہ جو سینٹیمنٹس ہیں یہ پہلے کبھی نہیں دیکھے ہم نے اور اس وقت جو ہے وہ لاکھوں لوگ پانی کے اندر پھنچ چکے ہیں اور اسے پانی کا کہر کہا جا سکتا ہے جو کہ اس وقت بنگلہ دش کے اوپر نازل ہو چکا ہے اور اس وقت بنگلہ دش یعنی کہ بڑی تعداد کے اندر عوام کے اندر انٹی انڈیا سینٹیمنٹس پائے جا رہے ہیں وہ بھارت خلاف بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو پاکستان بھی کی بھی یاد ستا رہی ہے بہت سارے لوگ کا خیال یہ ہے میں نے کچھ پڑے ہیں میں نے سوشل میڈیا پہ جا کر لوگوں دیکھا ہے وہ پاکستان کے بارے میں بھی اب اچھا لکھ رہے ہیں حالانکہ ہم نے پچھلے لمبے عرصے سے یہ دیکھا کہ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی تھی تو یہ اب تک کی صورتحال ہے پاکستان کو تیاری کرنی چاہیے چونکہ اگر اگر ایسا ہی ہے کہ یہ آرٹیفیشل سلاب ہے کیونکہ ابھی جب کوئی اوپر انویسٹیکیشن ہوگی تو اس بارے میں پتا چلے گا کہ کیا واقعی آرٹیفیشل سلاب تھا جیسے کہ بنگلہ دشی عوام کہہ رہی ہے اگر واقعی آرٹیفیشل سلاب ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے لڑائی کے درمیان جھنگ کے درمیان تو پھر پاکستان کو بھی چکرنا ہونے کی ضرورت ہے ایک تو جو بنگلہ دشی کے اندر بڑھتی ڈیویلیپمنٹ ہی ہوتی ہوئے اس پر پاکستان انٹرس لے گا اور دوسرا بہت سرے دریاب بھارت سے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کے اوپر انڈیا ڈیمز بنا چکا ہے تو پھر پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا پاکستان کو بھی تیاری کرنی پڑے گی کیا واقعی اگر واقعی اس میں سچ ہے کیونکہ میں یہ کہہ ہوں کہ جب تک انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوگی پتہ نہیں چلے گا لیکن اگر واقعی اس میں سچ ہے تو پھر پاکستان کے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں تو لہٰذا پاکستان کا مکمل اپنی تیاری کر کے رکھنی پڑے گی یہ جو بھی سیچویشن ایک ہے یہاں پر جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ بنگلہ دیشی عوام اور بنگلہ دیشی ریپرزینٹیو کہہ رہے ہیں کہ ہمار صاحب جو کروا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے بہت سری وجہات ہیں یہ سنجھے کہ انڈیا اور ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے نا حسینہ واجد صاحبہ کے خلاف عوام ہوئی اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ حسینہ واجد کے جو ایمپائر تھا اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھا بھارت اور یہ بہت سری ریزن ہیں جس کی وجہ سے ایک انٹی انڈیا سنٹیمنٹ جو ہے وہ اس وقت بنگلہ دیش کی عوام کے اندر پیدا ہو چکا ہے بہرحال یہ سب کی سیچویشن ہے امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اور میں نے کوشش کی کہ میں بالکل انبائس ہو کر آپ کے سامنے فیکس رکھ سکوں اور آپ خود اندادہ لگانے کیا صحیح ہے کیا درست ہے وہ مجھے امید ہے آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنا خیال ہے کہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات